موسیقی صدقه کالود گردد باریا کی بود آخیر مدول خدا در عمل خالص نباشد همچوزر قلب را ناخد نیارد در نظر تا توانگر باشی اندر روزگا نفس را از آر جوها دور دار اچھا در بیان تصدیم تسلیم دو معنوں میں آتا ہے ایک تسلیم لازمی بھی آتا ہے ماننا اور ایک تسلیم کسی کوئی چیز کسی کے سپورٹ کرنا ہے کوئی چیز کسی کے کسی کو تسلیم کرنا ہے کسی کو سپورٹ کرنا ہے اور ماننے لازمی کے معنی بھی آتا ہے تو فرماتے ہیں اگر ہمیں خواہی کی باشی رستگار اگر یہ چاہتا ہے کہ تُو سالم رہے نجات میں رہے خلاصی میں رہے مسیبتوں سے تکالیف سے سالم رہے دو رستگار نجات میں رہے یعنی سالم رہے تو اگر سالم رہنا چاہتا ہے تو رخ مگردان اے برادر اسے کام مو نہ پھیر رخ مگردان مو نہ پھیر اے برادر اے میرے بھائی اسے کام تین کاموں سے تین کاموں سے مو لب گیا اولا دیدن بوت اپنے قضاء سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے اللہ کے فیصلے کو دیکھنا دیدن دیکھنا اچھا تو جب اللہ کے قضاء کو تم دیکھ لوں اللہ کے فیصلے کو تم دیکھ لوں تو بعد ازاں جستن بجانو دل اس کے بعد طلب کرنا ہے جانو دل کے ساتھ اس فیصلے کے اوپر رضا مندی کہ دل و جان سے تم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں کہ بس میرے مولا کا فیصلہ جو بھی میں اس کے اوپر راضی دو چیزیں ہو گئی ہیں تین کہتے ہیں چیز سوئم دور بودن از جہا چیز سوئم تیسری چیز کونسی ہے وہ یہ ہے کہ دور بودن از جہا ظلم سے دور رہنا دور بودن دور رہنا کس سے از جفا ظلم سے ہر کی این دارت بود اہل سفا ہر وہ بندہ کی این دارت کی یہ تین چیزیں رکھتا ہے تو وہ کیا ہوگا بود اہل سفا وہ اہل اللہ میں سے ہوگا اہل سفا میں سے ہوگا یعنی اللہ کے نیک بندوں میں سے وہ شمار کیا جائے گی ہر کی دارت دانشو اخلو تمیز ہر وہ بندہ جو رکھتا ہے دانش ہوشیاری عقل اور تمیز اچھے برے میں جدائی دانش ممنہ علم سمجھ بھوچ عقل تو جانتا ہے جو عقل رکھتا ہے اور تمیز ممنہ اچھے برے میں جدائی تو جو یہ چیزیں رکھتا ہے تین تو جز براہ حق نہ بخشد ہیچ چیز تو سوائے رضا حق تعالیٰ کے نہ بخشد نہیں بخشش کرے گا ہیچ چیز کسی چیز کو جو بھی چیز کسی کو وہ بخشتا ہے وہ اللہ کی رضا کیلئے بخشتا ہے جو عقل رکھتا ہے تمیز رکھتا ہے علم رکھتا ہے وہ جو بھی چیز بخشے گا کسی کو اس سے مقصد کیا ہوگا اللہ کی صدقہ 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 وہ خیرات وہ کالودہ گردد کالودہ کہ آلودہ اصل میں کیسا ہے کہ آلودہ گردد کہ وہ جو آلودہ ہو جاتا ہے باریا ریاق سے وہ صدقہ جو ریاق سے آلودہ ہو جاتا ہے یعنی جیسے غبار کسی چیز کے اوپر اُڑ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ غبار آلود ہو گیا اس کے اوپر غبار پڑ گیا تو صدقہ جو ریاق آلودہ ہو جاتا ہے یعنی جس کے اوپر ریاق پڑ گیا آئی سو میں تو میاں خیبوت آخر مقبول خدا کب ہوگا وہ خیر یعنی وہ صدقہ مقبول خدا خدا کو مقبول جب ریاق کے لیے کرتے ہو تو چاہے وہ اچھا ہی کام ہے لیکن وہ اچھا کام خدا کو کب مقبول ہوگا وہ تو یعنی ہوگئی اچھا گر عمل خالص نہ باشد ہم چو ذر اگر عمل خالص نہ ہو اللہ کی رضا کے لیے خالص ہم چو ذر جیسے سونے کی سنار جیسے سونے کو خالص سونا کہتا ہے تو کس کو کہتا ہے جو بالکل اس میں کوئی کسی قسم کی ملاوٹ ہو نہ اس میں گلڑ کی ملاوٹ ہے نہ پیتل کی ملاوٹ ہے نہ چاندی کی ملاوٹ ہے نہ کسی ہوں تو اگر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو ایسا خالص جیسے بلکل جیسے زر جو یہ بازار میں باز لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کھرے اور کھوٹے کے درمیان میں تمیز کر کہ یہ روپیہ کھوٹا ہے اور یہ روپیہ کھر اس کو کیا کہتے ہیں اس بندی کو جانتا ہے کہ یہ کھر ہے یہ کھر ہے اس کو ناقد ہے اس کو جانچ رہا ہے کہ یہ کھر کھر تو قلب را ناقد نہیں آرہ اس دل کو جانچ نا والا نہیں لاتا ہے در نظر اپنی برکت والی نظر برکت والی جس دل کے کام ریاقاری پر مبنی جس دل کے کام جو کام کرتا ہے دل میں ریاقاری مبنی تو اللہ ناقد سے پھر کون وہ راز ہے اللہ تعالی تو پھر اللہ تعالی اس ایسے دل کو اپنی نظر رحمت میں لا تئی دل برا ہوا تاتا ونگر باشی اندر روزگار اس لیے کہ تُو غنی رہے اندر روزگار زمانے میں اگر یہ چاہی زمانے 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 تاتا ونگر باشی اس لیے کہ تُو غنی رہے اندر روزگار پورے زمانے میں یعنی اہل زمانے نفس را از آر زوہ دور دار تو اپنے نفس کو بائے شاد سے دور لگ تیرا نفس تو چاہے گا مچھلی کھانی ہے تو پیسے جائیں گے تو کیا غنی ہو فقیر رہے گا ہمیشہ چبیل خور بندہ تو ہمیشہ مختاج ہوتا وہ جو آتا ہے چبیل نے کھانا پیٹ پر روڑاتا سمجھئے جو پیٹ پر روڑانے والا بندہ ہے وہ غنی کیا ہو جائے گا وہ تو جو آتا ہے بس چلو کباب کھاتے چلو مچھلی کھاتے چلو مرغہ کھاتے تو اور تو پیسہ سارا ادھر چلو تو غنی کیا رہ جائے گا خاق غنی ہو جائے گا اس لئے کہتے ہیں نیا تاتہ و انگر باشی اندر روزدار ہاں اس لئے کہ تو غنی رہے زمانے میں تو اس کے لئے ضرور یہ ہے کہ نفس رہ چلو بسیاری